ہیلو ڈی ایر ایسٹورین مائسل محمد عمران ساری ڈی ایسٹورین آز ہم لوگ بات کریں گے انسولین یا ہیومولین کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بچوں کی جو انسولین ہوتا ہے یا ہیومولین ہوتا ہے یہ ہمارے باڈی کے اندر پینکریاز کے جو سیلس ہوتے ہیں نا پینکریاز کے سیلس کے لینگر ہینس سیلس کے بیٹا سیلس میں یہ پائے جاتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے دیکھو ہمارے پینکریاز میں الفا بیٹا گاما تین سیلس ہوتے ہیں جس میں بیٹا سیلس سے اس کے اندر لینگر ہینس کی جو سیلس ہوتے ہیں اس کے بیٹا سیلس سے انسولین سیکنٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے باڈی کے اندر گلوکوز کے لیبل کو مینٹین کیا رہا تھا ہے کس لیبل کو گلوکوز کے لیبل کو مینٹین کرتا ہے سگر کے لیبل کو مینٹین کرتا ہے اور ہمارے باڈی کے اندر سگر کی جب دیفیسینسی ہوتی ہے اس کو بھی مینٹین کرتا ہے آرہا سمجھ میں آپ دیکھو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سگر بہت ہی زیادہ کم ہو جاتا ہے ہمارے باڈی میں اور انسولین کا لیبل بڑھ جاتا ہے تو انسولین کا لیبل اگر بڑھ گیا تو ہمارے باڈی کے میں اندر ہائپر گلائسیمیا ہو جاتا ہے جس کے اسے تھاکان رہنا سستی رہنا اور لاش میں روگی کی موت بھی ہونے کی خطرہ رہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے نا بچھو اگر اس کو تھوڑا سا سگر ہم لوگ دے دیتے ہیں چینی کھلا دیتے ہیں تو وہ انسان بچ سکتا ہے آیا سمجھ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسولین کا لیبل بلکل ڈاؤن ہو جاتا ہے انسولین کم ہو جاتا ہے اور باڈی کے اندر گلوکوز کا لیبل انکریز ہو جاتا ہے جب گلوکوز کا لیبل انکریز ہو جائے گا تو ہمارے باڈی کو ڈائیبیٹیز ہو جائے گا یورین جب آپ باہر ڈسچارج کریں گے مطر کو جب باہر ویسرجیت کریں گے تو اس کے کنارے آج پاس چینٹیا لگنے لگتی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ ڈائیبیٹیز یعنی کی مدومیہ روگ ہو چکا ہے سگر ڈیزیز ہو چکا ہے آیا سمجھ میں تو آئیے اسی کے بارے میں ہم لوگو آج پڑھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ انسولین کی ڈیفیسینسی سے بچھو the ڈیفیسینسی آپ کو بتا دیں کہ انسولین کی ڈیفیسینسی سے ڈیابیٹیز ڈیزیز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا means the ڈیفیسینسی the ڈیفیسینسی of انسولین cause ڈیابیٹیز ڈیابی ڈیابیٹیز یعنی کی جب انسولین کی ڈیفیسینسی ہوتی ہے ہمارے باڈی میں بچھو تو ڈیابیٹیز ڈیزیز ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھے گا آیا سمجھ میں اب اس ڈیابیٹیز سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ سمجھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ پہلے جمعانے میں انسولین کا انسولین نکال کر یعنی کہ جس انسان کے اندر انسولین کی ڈیفیسینسی ہے اس کے اندر انسولین لگایا جاتا تھا انسولین کا پگ کا انسولین لگایا جاتا تھا پینکریہ سے انسولین کو نکال کر اور اس انسولین کو یومن کے باڈی کے اندر انسورٹ کر دیے جاتا تھا کسی کسی میں فائدہ کرتا تھا کسی کسی میں نقصان کرتا تھا ادھیک تر دیکھا دیا ہے میکسیمم اماؤنٹ میں لوگوں کے اندر نقصان کرتا تھا جس کے وجہ سے اس کو روک لگا دیا گیا اور آج کے سمجھ میں اب کیا کیا جاتا ہے یومن کے باڈی سے ہی انسولین کو نکال کے ہیومن کے بوڈے میں ہی ٹرانسور کر دیے جاتا ہے جس کے وقت سے کوئی دکت نہیں ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں آپ لوگو سمجھنا ہے دیان سمجھئے کیسے نکالا جاتا ہے مان لو کια آئی پینکریاز سیल ہے ہمارے بوڈے کے اندر پینکریاز پینکریاز سیل ہے پینکریاز پینکریاز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے پینکریاز میں اس میں لہنگر ہنز کے سیلز ہوتے ہیں اس لہنگر ہینڈ سیلز کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو اس میں الفا بیٹا اور گاما یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں چلو بھائی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک بار اچھے سے دیکھو اس کو تری پارٹس میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے اب تری پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد سے اگر آپ دیکھو گے تو اس میں آپ دیکھو اب ہم مان لیتے ہیں یہاں پہ ایک الفا سیل الفا جس میں نہیں ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے بیٹا اس میں ہوتا ہے انسولین ٹھیک ہے نا اور ایک ہوتا ہے گاما یا ڈیلٹا ٹھیک ہے نا گاما یا اسی کام لوگ ڈیلٹا کے نام سے بھی کئی بک میں ڈیلٹا بھی لکھا ہوا ہے ڈیلٹا کہاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یاد رکھے گا ہیومن بینگ کے اندر اگر آپ بیٹا سیل دیکھ رہے ہیں تو بیٹا سیل سے تین چین جڑے رہتے ہیں کتنے چین تری چین جڑے رہتے ہیں جس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اے چین ٹھیک پھر بی چین ایک اور ہوتا ہے نان فانکشنل جس کا نام ہوتا ہے سی چین یاد رکھے گا یہ سی چین ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ تینوں کو ایک ساتھ ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو بھئیہ یاد رکھے گا ان تینوں کو ایک ساتھ ہم لوگ پرو انسولین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پرو انسولین پرو انسولین کہا جاتا ہے کیوں پرو انسولین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے بچوں کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو اس میں ٹوانٹی ون ایمینو ایسید ہوتا ہے ٹوانٹی ون ایمینو ایسید ٹھیک ہے نا 21 ایمینو ایمینو ایسید پائے جاتے ہیں اس میں دیکھیں گے تو 30 ایمینو ایسید پائے جاتا ہے 30 ایمینو ایسید ٹھیک ہے اور بچوں یاد رکھے گا اس میں 33 amino acid پائے جاتا ہے 33 amino acid total ملائیں گے اگر آپ تو ہوتا ہے 84 amino acid 84 amino acid تو جو 84 64 ہاں سہی ہے 84 amino acid کو ہم لوگ ایک ساتھ بچوں pro insulin کہیں گے سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کو اگر آپ کسی human being کے اندر insert کراتے ہیں تو اتنا کام نہیں کرے گا ہم کو کیا چاہیے A chain اور B chain ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں بچوں تو بنتا ہے کتنا chain دیکھئے تو بنتا ہے 51 amino acid کا chain 51 amino acid کا chain ان دونوں کو ہم لوگ disulfide bond سے جوڑ دیتے ہیں اور یہ بنتا ہے بچوں پورا especially ایک insulin کیا بنتا ہے insulin بنتا ہے سمجھ میں آ گیا اور اس insulin کو اب نکالتے ہیں اس کے DNA کو الگ کرتے ہیں اور plasmid کے اندر ڈال کے recombinant DNA بناتے ہیں recombinant DNA بننے کے بعد ترانت جس کو بھی need ہے یعنی اس کا copy بنا کے جس کے اندر need ہے اس کے اندر اس کو transfer کر دیتے ہیں insulin کی deficiency ہتم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے insulin اب آپ کو میں ایک بات ڈائیگرام کے دوارہ بھی بتا دیتا ہوں چلیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں بھائی ڈائیگرام کے help سے دیکھو یہاں پر دیان سے اگر آپ insulin کا ڈائیگرام دیکھو گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا یہ مان لو ایک چین ہو گیا اے ٹھیک ہے نا اور دوسرا میں یہاں سے اس کو بنا رہا ہوں یہاں سے یہاں تک یہ ہو گیا چین بی دیان سمجھئے گا یہ چین بی ہو گیا اور ایک اور میں بناتا ہوں یہاں سے یہاں تک یہ ہے بچو چین سی چلیے سب کا نام میں لکھ دی رہا ہوں یہ چین اے تھا یہ چین بی تھا اور یہ چین سی تھا تو ان تینوں کو ایک ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں بچو پرو انسولین کیا کہتے ہیں پرو انسولین اس کو کہتے ہیں بچو پرو انسولین آپ دھیان دو پرو انسولین تو اس کا نام ہے یہ دونوں کسے جڑے رہتے ہیں تو یاد رکھے گا یہ دونوں ڈائی سالفائیڈ بانڈ سے تینوں ڈائی سالفائیڈ بانڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بچو پورا کا پورا انسولین یہ پرو انسولین اس کو کہیں گے جو ہیومن بینگ کے اندر ہوتا ہے اور اس میں سے ہم کو کرنا کیا ہے تو یاد رکھے گا اس میں سے ہم کو کرنا یہ ہے کہ جو نون پنکسنل ہے یعنی کی سی والا یہ ایسٹا چین ہے نا اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر تھا بچو 33 چین اس کے پاس 30 چین 30 ایمینو ایسیڈ اور اس کے پاس 21 ایمینو ایسیڈ restriction endonucleus enzyme کی help سے ہم کیا کرتے ہیں اے والے چین کو ہم لوگ cut کر دیتے ہیں دیکھو دھیان سے یہ اے والا چین ہے اے ہے اور اس کے بعد سے بی والے چین کو بھی ہم لوگ cut کر دیتے ہیں اسی سے same to same restriction endonucleus enzyme سے اب ان دونوں کو توڑ کے disulfide bond سے ہم لوگ attach کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سب disulfide bond ہوتا ہے بچو disulfide bond disulfide bond ٹھیک ہے اس کو attach کر دیں گے بچا extra c chen تو c chen کو دھیان دو c chen کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ان کو باہر remove کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ c chen ہے آیا سمجھ میں تو دیکھو یہ کتنا تھا بتائیے تو یہ کتنا تھا یہ اگر اے چین اگر آپ دیکھیں گے یہ تھا 21 اور یہ کتنا تھا 30 دونوں ملائیں گے تو ہو جائے گا 50 اور یہ 30 ہے 51 amino acid یعنی کہ 51 amino acid کو ہم لوگ پوراً ایک طرح کا mature insulin ہے ٹھیک ہے نا یہ mature insulin ہے آیا سمجھ میں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ 33 amino acid جو ہے یہ non-functional والا part ہے non functional اس کو ہم کاٹ کے کیا کرتے ہیں باہر نکال دیتے ہیں پوری طریقے سے یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہم نے insulin کو پرابت کر لیا اب اس کو نکالتے ہیں اس کے DNA کو نکال کے اور ہم لوگ plasmid کے اندر ڈال دیتے ہیں دیکھئے کیسے آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے pro insulin پرابت کیا ہے مطلب insulin پرابت کیا اس طریقے سے یہ insulin جو ہم نے A اور B یعنی کی یہ تھا 51 amino acid اس کو سمجھ لیجئے 51 amino acid تھا اس کے DNA کو ہم نے obtain کیا اور ایک ہم نے plasmid لیا ٹھیک ہے نا plasmid اب plasmid ان دونوں کو کیا کرتے ہیں ان دونوں کو ہم لوگ restriction endonuclease enzyme سے cut کریں گے اس کو بھی cut کریں گے اس طریقے سے cut ہوگا دیکھئے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے cut ہوگا یہ بھی ویسے ہی cut ہوگا اگر اس کو ہم نے cut کیا ہے تو اس طریقے سے cut ہوگا دیکھئے دیان سے دیکھو دیان سے یہ ایسے ہوگا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو لا کے جب ہم لوگ اس پہ رکھیں گے یعنی کہ اب اس کو ligase enzyme کے help سے دونوں کو کیا کرتے ہیں بچوں دونوں کو ہم لوگ ملا دیتے ہیں تو اگر آپ دیکھوگے تو ligase enzyme یعنی کہ اس کا use کیا جاتا ہے ligase enzyme کا use کیا جاتا ہے جب ligase enzyme کا use کریں گے تو دھیان سے سمجھئے گا ہوتا کیا ہے دیکھئے یہ تو ایک ہوگیا یہ پہل endromic sequence کو restriction endonuclease enzyme cut کرتا ہے بلک دے رہا ہوں یار restriction endo nuclease اس enzyme سے ہم نے cut کیا ان دونوں کو اب cut کرنے کے بات سے اس کو دونوں کو لگے جوڑ دیں گے اس کو green color سے دکھا ہے تو چلو green ہی دکھا دے رہا ہوں یہ کیا ہوگا یہ اس سے جوڑے گا اور یہ یہاں سے اس کو جوڑ جائے گا تو اتنا part اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کس کا آگیا یہ جو ہم نے insulin والا جو ڈینے لیا تھا وہ آگیا اب بن گیا plasmid یعنی اب بن گیا r dna recombinant dna اب اس recombinant dna کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں bacteria کے اندر یعنی e coli کے اندر insert کرا دیتے ہیں اب e coli کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہوگا اب یہ ایک سے دو ہوگا دو سے پھر سے یہ چار ہوگا اور چار سے کیا ہوگا آٹھ ہوگا سولہ بتیس چونس یہ بڑھتا جائے گا اس کا نمبر بڑھتا جائے گا یہ کونپی بنا لیتا ہے اب جیسے جیسے بنا ہے اس کو ہم لوگ نکال کے جس کو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ use کر لیتے ہیں آگے سمجھ میں یہ ہوتا ہے بچو insulin کیسے obtain کیا جاتا ہے ہم آپ کو 3 slide کے دوارہ سمجھا دیئے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ رہا یہ پہلا میں نے بتایا insulin کیا ہوتا ہے اس کی deficiencies ہم کو ڈیابیٹیس ڈیزیز ہوتا ہے اس میں 3 چین ہوتا ہے مطلب لینگر ہنس کے سیلز میں بیٹا سیلز ہوتا ہے تو 3 چین ہوتا ہے اے چین سڑی الفا بیٹا اور گاما تو بیٹا میں بچو مین ہوتا ہے insulin جو 3 پرو انسولین ابھی کالاتا ہے human being کے اندر a b اور c 3 چین سے بنا رہا تھا ہے 84 ایمینو ایسیڈ سے پرو انسولین کالاتا ہے اس میں جو c ہوتا ہے non-functional ہوتا ہے اس کو کاٹ کے ہٹا دیتے ہیں دونوں کو جھوڑتے ہیں تو 51 ایمینو ایسیڈ ہوتا ہے اس کو insulin ہوتا ہے سمجھ میں آگیا پھر اس کو ہم آپ کو ڈائیگرام کے دوارہ بھی سمجھائیں اس طریقے سے یہ ابھی پرو انسولین ہے اس کو ہم کیا کریں کہ اور دونوں کو ڈائسالفائٹ بانڈ سے جھوڑ دیتے ہیں جھوڑنے کے بعد سی چین کو ہٹا دیتے ہیں 33 ایمینو ایسیڈ کو ہٹا دیں گے 51 کو جھوڑ دیں گے بن جاتا ہے بچو مچھور insulin اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو لینے کے بعد سے اس کو پھر سے کٹ کرتے ہیں اور ریکومیننٹ ڈینے بنا کے اس لچے کو لائی کے اندر کامپی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بہت ساری کامپی تیار ہو جاتی ہے پھر اس کا ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں جس کو ڈیابیٹیز ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں بچو اس کو اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں بچو کہ اس insulin کو شروعات کیا گیا تھا American ایک کامپنی کے دورہ جس کا نام تھا Illy کیا نام تھا یاد رکھے گا اس کامپنی کا نام تھا بچو Illy 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 ایک American کامپنی ہے ٹھیک ہے نا American کامپنی ہے اسی کے دورہ سب سے پہلا insulin بنائی گیا تھا Illy Illy کے دورہ امید کرتے ہیں اتنا بات آپ کو سمجھ میں آئے گا آج کے لئے اتنا ہی thank you for watching this video